ہاتم تائی کی تلسماتی اور مافوق الفطری داستان عربو اجم میں اسلام کی آمد سے پہلے سے مشہور تھی ہاتم کوئی افثانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو چھٹی صدی عیسوی میں یمن کے تی قبیلے کا بادشاہ تھا ہاتم کا پورا نام ہاتم بن عبداللہ بن سعید ابن اغزم اتتائی تھا ہاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھی اس کے وفات کے بعد ہاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور ہاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے اسے کئی دن تک بھوکا رکھا ہاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی جوان ہو کر وہ نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا ہاتم نے سخاوت میں اس قدر موبالغہ کیا کہ جب وہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا اور کافی چھوٹی سی عمر تھی اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا ورنہ کھانا پھیک دیتا ہاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے کچھ لوگوں نے ہاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گھڑ لیے لیکن اس کے باوجود ہاتم کی سچی حکایت اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے عرب میں جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں ہاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے اس مقام کو آج ہاتم تائی کا آتش دان کہتے ہیں یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے ابن اعرابی کے مطابق ہاتم ہر میدان میں کامیاب تھا خواہ وہ جنگ ہو مقابلہ ہو کھیل ہو یا سخاوت ہو زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو ہاتم ہر روز دس اونٹ زبا کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا یوں تو ہاتم کے سخاوت اور فراغ دلی کے قصے بہت سارے ہیں لیکن چند ایک نہایت ہی مشہور ہے جو عرب و عجم میں عام طور پر لوگوں کے زد زبان ہیں مشہور ہے کہ روم کے بادثہ قیسر کے دربار میں ایک دن ہاتم تائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا ایک شخص نے بتایا کہ ہاتم کے پاس انگدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں ہاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے بادشاہ نے کہا جاؤ اور ہاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے درباری نے کہا کہ ہاتم کے لئے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے لہٰذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ ہاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ لہذا وزیر بادشاہ کے دربار منزلے تیہ کرتے ہوئے رات کے وقت ہاتم تائی کے گھر پہنچے جب وہ وہاں پہنچے تو موصلہ دھار باریس ہو رہی تھی وہ ہاتم کے یہاں مہمان ٹھہرے ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا لہذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے ہاتم نے اپنے گھوڑے کو ہی زبا کر دیا اور دسترخان پر لذیذ بھنا ہوا گوست پیش کیا صبح کے وقت جب باریس تھمی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کے خدمت میں بطور نظرانہ پیس کر دیں وزیر کی بات سن کر ہاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیئے وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی اب یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کے سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا سن 578 عیسوی میں ہاتم کی وفات ہوئی ہاتم کے وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی تے قبیلے کا حاکم بنا وہ نو ہجری میں مسلمان ہوئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے وہ اپنے قوم کے سردار تھے قوم پیدوار اور مال و غریمت کا چوتھائی حصہ ان کے نظر کیا کرتی تھی انہیں مسلمانوں سے سخت دوسمنی تھی وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے اور سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کے آنکھوں میں کھٹکتا تھا ان کی ساجد سے یمن کے قبیلے تیہ نے بغاوت کی حضرت علی ان دنوں یمن کے گورنر تھے انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا ان میں عدی کی بہن سفانہ تھی یعنی سفانہ بنت حاتم وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم تائی کی بیٹی ہوں میرا باپ بھوکو کا پیڈ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کیسی خوبیاں تھی اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ عالی اخلاق کا مالک تھا اور اللہ عالی اخلاق کو پسند فرماتا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عن جنگ سفین اور جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ جہاد کیا حیدر بخش حیدری کی آرائشیں محفل میں حاتم تائی کے سات سوالوں کے خصے نے حاتم کی شخصیت کو ایک تلسماتی شخصیت بنا دیا ہے جبکہ روایتی کہانیوں میں حاتم کی سخاوت کے افثانے بہت ہی مشہور ہوئے حاتم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی